اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دو رکت نماز پڑھنا سنت ہے تو کیا واقعتاً مغرب سے پہلے دو رکت نماز پڑھنا سنت ہے کیا صحیح بخاری میں ایسا ہی لکھا ہے تو یہ ہے ہمارے سامنے صحیح بخاری آج ہم آپ کے سامنے کتاب کھول کر دکھائیں گے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر کیا لکھا ہے صحیح بخاری پہلی جلد ہے حدیث پہلی جلد صفحہ نمبر 157 اور انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ہے حدیث نمبر 1128 اور 6934 یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلو قبل المغرب قال فی السالس لمن شاء کراہیت ان یتخذہن ناس سنتا کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مغرب سے پہلے نماز پڑھو پھر فرمایا مغرب سے پہلے نماز پڑھو اور تیسری مرتبہ میں فرماتے ہیں لمن شاء لمن شاء کیوں فرمایا حدیث میں آگے خود لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں حدیث میں آگے خود لکھا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کراہیتا کہ اللہ کے نبی اس بات کو ناپسند کر رہے ہیں کس بات کو اَن يَتْتَخِذَهَن نَاسُ سُنَّتًا اللہ کے نبی اس بات کو ناپسند کر رہے ہیں کہ مغرب سے پہلے کی نماز کو لوگ سنت مرائے تو مغرب سے پہلے دو رکعت نماز پڑھنا جیسا کہ آج کا اہلِ حدیث فرقہ اس بات پر زور لگا رہا ہے کہ سنت ہے لیکن اللہ کے نبی پسند نہیں کرتے ہیں اس بات کو کہ اس کو سنت مانا جائے لیکن پتہ نہیں ان کی تعلیم کہاں سے وہ ہی ہیں اور یہ لوگ کیا چاہتے ہیں خیر آگے دوسری حدیث ہے ایک تابعی حضرتِ اقبہ بن عامر جوہنی صحابی کے پاس آئے اور صحابی کے پاس آگر کہنے لگے کہ آج میں آپ کو ابو تمیم کی ایک عجیب بات بتاتا ہوں ایک تابعی ایک صحابی کے پاس آئے عبداللہ اقبہ بن عامر صحابی کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے آج میں آپ کو ابو تمیم کی ایک عجیب بات بتاتا ہوں یرکع رکعتین قبل المغرب ان کا عجیب عمل یہ ہے کہ وہ مغرب سے پہلے دو رکعت نماز پڑھتے ہیں یہ ان کا عجیب عمل ہے اب غور کریں اگر واقعتاً یہ سنت ہوتی اور صحابہ کرام کے یہاں اس کا رواج ہوتا اور تابعین نے ہمیشہ سے اس کو دیکھا ہوتا تو کیا یہ کہتے کہ میں ایک عجیب بات آپ کو بتاتا ہوں تو یہ طرز خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سنت نہیں ہے اور اوپر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت کہلانا اس کو پسند نہیں کرتے تھے آگے ہے حضرت اقبہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے دور میں ہم تو ایسا کرتے تھے تابعین نے پوچھا فما یمنعوکہ الان پھر اب کیوں نہیں کر رہے اگر اللہ کے نبی کے دور میں آپ مغرب سے پہلے دو رکعت پڑھتے تھے تو اب کیوں نہیں پڑھ رہے فرمایا مشغولیت کی وجہ سے ہم یہ نہیں کر رہے کیا مطلب اگر یہ سنت عمل ہوتا تو کیا صحابہ اکرام اسے چھوڑ دیتے صرف مشغولیت کی وجہ سے جن صحابہ اکرام کی یہ تاریخ ہے کہ جنگ کے میدان میں انہوں نے ایک ادنا سی سنت بہت مختصر سی سنت مسواق کو نہیں چھوڑا تو کیا دو رکعت نماز کو چھوڑ دیں گے اللہ اکبر یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مغرب سے پہلے دو رکعت نماز سنت نہیں ہے اس سے بھی واضح حدیث سنن ابی دعوت کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق حدیث نمبر ہے 1286 1286 یہ دیکھیں امام ابو دعوت رمت اللہ علیہ حدیث نقل کرتے ہیں سئل ابن عمر عن الرکعتین قبل المغرب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مغرب سے پہلے کی دو رکعت کے بارے میں سوال کیا گیا کہ یہ کیا ہے تو فرمایا یہ دیکھیں سنن ابی دعوت اس کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر صحابی رسول ہیں کیا فرماتے ہیں میں نے حضور کے دور میں کسی کو بھی نہیں دیکھا میں نے حضور کے دور میں کسی کو بھی نہیں دیکھا کہ وہ مغرب سے پہلے دو رکعت نماز پڑھتے ہوں کیا پتا چلا مغرب سے پہلے دو رکعت نماز پڑھنا سنت نہیں ہے اور یہ حدیث امام نوی رحمت اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق حسن ہے جیسا کہ فرقہ اہل حدیث کے مولوی صاحب عبداللہ رحمانی مبارک پوری صاحب نے مرعات المفاتیح جو مشکات کی شرع ہے اس کے اندر جلد چار صفحہ نمبر ون تھرٹین نائن پر نقل کیا ہے تو خلاصہ یہ نکلا کہ مغرب سے پہلے دو رکعت نماز پڑھنا صحابہ کے یہاں اس پر معمول نہیں تھا اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یقینا پڑھنے کو کہا تو تھا لیکن خود تیسری مرتبہ فرمایا لمنشاء جس کو پڑھنا ہے وہ پڑھ دے اور اللہ کے نبی نے یہ اس لیے فرمایا کہ وہ خود پسند نہیں کرتے تھے کہ اس کو سنت مانا جائے تو پتا چلا کہ یہ سنت نہیں ہے لیکن افسوس آج ایک فرقہ مسلمانوں میں لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے پریشان کرنے کے لیے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے ہٹ کر کے سنت بنانے پر طلاع ہوا ہے ہم نے صحیح بخاری کھول کر کے آپ کو دکھا دیا کہ اللہ کے نبی سنت کہلانا اس کو پسند نہیں کرتے تھے اب ہم عوام سے بزارش کرتے ہیں کہ اگر تحواقیتا تحقیق کے مطابق دین پر چلنا چاہتے ہیں تو ہم نے کتاب کھول کر کے دکھا دیا ہے اور ایک اندھا بہرہ فرقہ ہے جو بکے جا رہا ہے بولے جا رہا ہے لوگوں کو پریشان کیے جا رہا ہے تو یہ اندھے بہرے لنگڑے فرقے کے پیچھے اگر چلنا ہے تو وہ الگ بات ہے اور صحیح بخاری اور سنن نبی دعوت کی تحقیق سے ہم نے کھول کر آپ کو دکھایا اور خود ان کے فرقے کے عالم کی تحقیق بھی ہم نے آپ کو دکھا دی وہ فرماتے ہیں کہ امام نوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا سنن نبی دعوت کی جو سند ہے وہ حسن ہے دی دی